ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر کی جو تین اپریل کی رولنگ تھی وہ آئین کے خلافتی سپریم کورٹ نے اسیمبلی بحال کر دی ہیں جی ہاں دا مومنٹ نیشنل اسیمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی کلیر لائن دی ہے انہوں نے کہا کہ باگیر نظر میں یہ لگتا ہے کہ امران خان صاحب کی جماعت کے جو ڈیپٹی سپیکر ہیں کاسم سوری صاحب انہوں نے جو رولنگ دی ہے وہ الیگل ہے اور یہ کانسٹیشنلی اس کی یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے یہ بہت بڑا دھجکہ جو ہے امران خان صاحب کی جماعت کو لگتا ہے اور پرسوں ہی پھر غالبا جہاں تک میں سمجھاؤں کہ تحریک عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد نئے قائد ایوان کا چناؤ جس میں شہواز شریف صاحب کافی پر اعتماد ہیں لیکن جو لاسٹ بیٹ ہے کہ پارلمنٹ اور نیشنل اسیمبلی واپس تین اپریل کی صورتحال پر واپس آ گئی ہے اور اب نوہ اپریل کو صبح کے ٹائم پر اس کا اجلاس بلایا جائے گا یہ تھوڑا سرپرائزنگ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی کلیر لائن دی ہے انہوں نے کہا کہ باگیر نظر میں یہ لگتا ہے کہ امران خان صاحب کی جماعت کے جو ڈیپٹی سپیکر ہیں کاسم سوری صاحب انہوں نے جو جو رولنگ دی ہے وہ یہ بہت بڑا دجکہ جو ہے امران خان صاحب کی جماعت کو لگا ہے اور امران خان صاحب کیونکہ سارے کا سارا کیس بیلڈ کر رہے تھے غداری کے اوپر اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے دوستو غداری کے سیٹیفیکٹ تو بہت آسانی سے بانٹے جاتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ صدرے پاکستان نے امران خان صاحب کی ایڈوائز پہ جب اسمبلیاں توڑ دی پاکستان میں تو ساتھ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ ملک کے اندر الیکشن کروائیں تین نائنٹی ڈیز کے اندر اندر تو الیکشن کمیشن نے صدرے پاکستان کو آج جواب بیج دیا کہ وہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے ہمیں کم از کم چار مہینے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے سو سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن نے صدرے پاکستان کو نو کہہ کے ایک اور crisis پیدا کر دیا کہ ان کے پاس اتنا وہ نوے دن کی جو window جو دے رہے ہیں کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ election جو ہیں وہ اس طرح ہو سکتے ہیں یا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں سو مجھے ایسے لگا کہ یہ عمران خان صاحب کو ہر طرف سے جو ہے وہ squeeze کر دیا گیا ہے the reason behind is کہ انہوں نے جتنی unconstitutional move گی وہ سمجھ دیتے کہ میں نے چھکا مارا اور وہ اپنی جو بھی اپنے جو national assembly کے لوگ تھے ان کے سامنے آگا کہتے تھے میں نہ کہتا تھا میرے پاس master stroke ہے میں جب opposition میرے خلاف کل national assembly میں word of no confidence کے لیے آئے گی تو میں نے ایک چیز تیار کر کے رکھی ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کفتان جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے چیزوں کو لے کے چلے گا لیکن وہ کیا ہوا کہ پانچ دن بعد ہی عمران خان صاحب کی ساری planning bulldoze ہوتی نظر آ رہی ہے اور likely possibility ہے کہ جو chief justice of پاکستان ہیں وہ آج جو decision دیں گے اور ان کا جو پانچ member کا جو bench decision دے گا وہ عمران خان صاحب کی چھوٹی کروا دے گا اس sense میں کہ وہ جو ruling ہے اس کو null and void قرار دے دے گا جب وہ ruling null and void ہو جاتی ہے تو automatically assemblyیں بہال ہو جائیں گی عمران خان صاحب نے جتنے قدم لیے ہوئے عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو سابق وزیریہ حظم کہتے تھے ان کے منسٹر جو اپنے آپ کو سابق minister کہتے تھے یا former minister کہتے تھے وہ سارے minister دوبارہ بھان جائیں گے automatically کیونکہ وہ mn نے دوبارہ بن جائیں گے اب یہ جو ایک master stroke ہے جو national assembly ذاری بات ہے کو play کرنا ہے supreme court جو ہے اس کے سامنے ہمارے سیاستدانوں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنا گند لا کے رکھا اور moment سیاستدان اتنا ایک دوسرے کے اوپر trust نہیں کرتے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس ان کی ناہلی نلائکی اور ان کی جو bad governance کی وجہ سے bad patience کی وجہ سے وہ supreme court میں جا کے ڈسکس ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی ساتھ ساتھ جو economy کی condition ہے دوستو وہ بہت بری ہے پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ one ninety پر پہ پہنچ چکا ہے اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو پاکستانی پیسہ ہے اس کو فورٹی ٹو پرشنٹ نیجے گر ہے فورٹی ٹو پرشنٹ یعنی کہ آپ imagine کر لیں کہ ڈالر عمران خان صاحب کے آدھے پہ ایک سو دس بارہ روپے کا ہوا کرتا تھا اور آج ایک سو نوی روپے کا مل رہا ہے تو فورٹی ٹو پرشنٹ کا یہ جو عمران خان صاحب نے جھٹکا لگایا اور عمران خان صاحب اس میں اس سارے process میں خود اس کے مجرم ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب نے اس ملک میں political crisis پیدا کیا اور political crisis پیدا کرنے کے بعد اس کا نقصان economy کے ہوا ساڑھے تین سال economy کو بچاتے بچاتے رہے پہلے آئی ای ایف پروگرام میں نہیں گئے کہتے تھے میں اپنے کو فانسی لگا لوں گا میں مر جاؤں گا میں آئی ای ایف نہیں جانا جاؤں گا لیکن وہ ہوا پھر آئی ای ایم ایف جانا پڑا اور آئی ای ایم ایف کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہم ہماری economy assembly ابھی آئی ای ای ایف نظاری بات ہے پروگرام suspend کر دیا اور ابھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو جو ڈالر کی اور رپے کی جو ریشو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج ایک سن نوے پہ ہے یہ ابھی پاکستان میں جو انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آج دوپہر تقریباً تقریباً ایک سن نوے چل رہا تھا یہ ہوا کہ اتوار کے روز جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا اور تین تاریخ کو اور اس کے درمیان آہ پھر آہ آپ دیکھیں کہ اب جو اجلاس ہے وہ پرسوں یعنی آہ ہفتے کے روز نو اپریل کوئے کل کا یعنی تقریباً چھے دنوں میں یہ سپریم کورٹ نے یہ تمام معاملہ جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کا فیصلہ سنا دیا بلکہ اگلا اجلاس بھی کال کر لیا چھے دن آہ مکمل لگے اس میں اور آہ اب اس میں آہ یقیناً کل کا دن جو ہے اس میں جو بھی عراقینے اسیمبلی ہیں کچھ اسلام آباد میں ہیں کچھ نے آہ دیگر شہروں سے آنا ہے اور وہ سارے پہنچیں گے اور پرسوں ہی پھر غالباً جہاں تک میں سمجھاؤں کہ آہ تحریک عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد نئے آہ قائد ایوان کا چناؤ جس میں آہ شہواز شریف صاحب کافی پر اعتماد ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کافی پر اعتماد ہیں اور یہ بڑا ایک دیکھیں یعنی وزیر عظم عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ اسیمبلیاں نہیں توڑ سکتے یعنی عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ واپس آگئی اور آہ وہ اب اسیمبلی ڈیزولو نہیں کر سکتے اب اس کا تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ آہ اختیارات کیا ان کے اس وقت تھے لیکن ظاہر ہے کہ تفصیلی فیصلہ ہو سکتا ہے کل آئے ہو سکتا ہے دو تین روز کے بعد آئے لیکن اس میں یہاں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وزیر عظم اب اسیمبلی نہیں ڈیزولو کر سکتے وہ فیصلہ بھی واپس ہو گیا دونوں فیصلے واپس ہوئے جو کہ دو تین روز پہلے ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ دو الگ الگ فیصلے ایک تحریل کرنے کا فیصلہ اسیمبلیوں کا اور ایک جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل فائیوہ رولنگ والا تو وہاں پر اب پرسو یہ جلاس ہوگا اور اس میں ووٹنگ ہوگی اور اسی ووٹنگ کے ساتھ ہی نئے قائدے آہ ایوان جو ہیں ان کا انتخاب بھی ہو جائے گا ان کی ووٹنگ بھی ہو جائے گی اور پھر یہ بڑا ذچسپ منظر ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آہ عمران خان صاحب آہ پھر میں نے وہی کہا رہا کہ پھر ایک پارلیمنٹ کی حیرت بڑی ایک ہوگی انٹرسٹنگ